ہیلو فرینڈز نمشکار میں بھپندر سنگھ راتھی سکل بک کی یوٹیوب چینل کے اندر آپ کا سواگت کرتا ہوں تو آج کا ہمارا جو ٹوپک ہے وہ ہے ریفریجیٹرز کہ ریفریجیٹرز کیا ہیں ریفریجیٹر ایک ایسی مشین ہے ایک ایسا اپکرن ہے جو ہمیں خادے پدارت وغیرہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں ہم گھروں میں ان کو شرکشت رکھتے ہیں اس کے لیے ایک لور ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے وہ لور ٹیمپریچر کتنا ہوتا ہے ریفریجیٹر میں وہ جیرو سے چار ڈگری سیلسیس تک ہوتا ہے جس میں ہمارے گھروں میں جو خادے پدارت ہیں جو کھانے پینے کا سمان ہے وہ شرکشت رہے سکے تو اس کے لیے ہم ریفریجیٹرز کا استعمال کرتے ہیں پہلے تو یہ ریفریجیٹرز کیا تھا کہ شہروں میں ہی لگ بگ ہوتے تھے لیکن آج کل کے موڈن میں آج کل کے جمانے میں یگ میں یہ ہر گاؤں یا شہر یا کہیں بھی ہو ہر گھر میں آپ کو یہ مل جائیں گے تو اس کی بناوٹ کیسی ہوتی ہے اس کی کنسٹرکشن کیسی ہوتی ہے اس کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے تو دیکھئے ہمارے سامنے یہ ایک سنگل ڈور ریفریجیٹرز ہے جس میں ایک ہی دروازہ ہوتا ہے اس کو ہم سنگل ڈور ریفریجیٹر کہتے ہیں اور جس میں دو دروازے ہوتے ہیں ایک اس کے اوپر اور ایک نیچے وہ ڈبل ڈور ریفریجیٹر کہتے ہیں ان کو ہم آگے کور کریں گے ٹھیک ہے تو آج ہم اس سنگل ڈور ریفریجیٹر کے بارے میں دیکھیں گے کہ اس کے اندر جو یہ چیزیں دکھا رکھی ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں اور کس کس کام کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے تو چلیے جو سب سے اوپر چیز ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ فریجر ڈور ہے آج کے ٹائم میں ہر گھر میں ریفریجیٹر ہے تو آپ کو سمجھنے بھی آسانی ہوگی اگر کچھ چیزیں نہیں بھی پتا ہوگی تو وہ اس ٹوپک کے اس لیکچر کے بعد آپ کو بلکل اچھی طرح سے پتا چل جائے گا کہ ہمارے ریفریجیٹر کے اندر کیا کیا چیز اور کہاں پہ اسٹالمنٹ ہے اس کی ٹھیک ہے تو چلیے یہ ہمارا سب سے اوپر کیا ہے فریجر ہوتا ہے اور یہ جو کھلتا اور بند ہوتا ہے اس کو ہم فریجر ڈور کہتے ہیں فریجر یہ ہے جس کو ہم نے بتا تھا کہ ایوپریٹر ہے یہاں پہ مائنس میں ٹیمپریچر رہتا ہے اس کے اندر ہم آئس کیوب یا برح بھی جمع سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کیا ہے فریجر کہلائے گا اس کے اندر مائنس میں ٹیمپریچر ہوں تو اس کے نیچے ایک جنگ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سلوٹ سے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ چیلر ٹری ہوتی ہے چیلر ٹری کیا ہے جو یہاں پہ برف جم جاتی ہے آپ سب نے گھروں میں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اس فریجر کے اندر برف جم جاتی ہے تو وہ جب میلٹ ہوتی ہے پنگلتی ہے تو نیچے اس ٹری کے اندر وہ پانی اکھٹھا ہو جاتا ہے اور پانی اکھٹھا ہونے کے بعد ٹری کی جو یہ دے رکھی ہے آپ کو یہ ڈرین پائپ کہلاتی ہے یہ ڈرین پائپ کہاں پہ کھلتی ہے یہاں پہ یہ آپ کے سامنے اس میں دکھا رکھا ہے کہ یہ ڈرین پائپ یہاں پہ کھلتی ہے اور اس کا پانی جو اس کے ترور اس کے پیچھے چلا جاتا ہے کہ وہ پانی یہاں اندر نہ گرے جس سے سامان خراب نہ ہو تو یہ جو ہماری ہے یہ چیلر ٹری کہلاتی ہے سی ٹی بھی کہتے ہیں اس کو اگر ہمیں کہیں سے پرچیز کرنی ہوتی ہے تو ہم چھوٹا لبج بھی استعمال کر کے اس کو کہہ سکتے ہیں سی ٹی چیلر ٹری تو اس کے اندر کیا ہے پانی اکھٹھا ہوتا ہے یہ اس ٹائپ سے اس کے نیچے رہتی ہے یہ دروازہ یہ بند ہو جاتا ہے اور یہ ٹری یہاں پہ فکس ہوتی ہے اس کو ہم باہر نکال کے اور اس کو صاف وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اب باقی اس سے نیچے ہم آتے ہیں یہ جو سیلف آپ کو دکھ رہے ہیں کھانچے سے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ یہ جو یہ کھانچے بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کیا رکھتے ہیں یہ سیلف رکھتے ہیں سیلف کیا چیز ہے یہ جالی سی ہوتی ہے یہ جالیاں ہوتی ہیں جن کو ہم سیلف کہتے ہیں تو یہ اس کے اندر آ جاتی ہیں یہ تھوڑا سائی جلگ ہے اس لئے آنی رہی ہے ٹھیک ہے تو اس میں اندر ہم رکھتے ہیں اس میں اس کے اوپر سامان رکھ لیتے ہیں اگر ایک دو تین چار اگر اس کے چیز ہیں تو یہاں پہ تین اور چار سیلف آ جائیں گے اگر کوئی چیز ہمیں ایڈجیسٹ کرنی ہے کہ کوئی چھوٹی بڑی چیزیں ہوگی تو ہم ایک آج سیلف نکال کے اس کو ایڈجیسٹ کر کے سامان کو بھی رکھ سکتے ہیں اس کے اندر ٹھیک ہے اور اب اس سے نیچے اس کے اندر یہاں پہ یہ ہوتا ہے ویٹی ویجی ٹیبل ٹری جس میں ہم سبجیاں رکھتے ہیں وہ اس کے اندر نیچے آتی ہے سب سے نیچے کیا ہوتی ہے ویجی ٹیبل ٹری اس میں سبجیاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو سبجیاں رکھتے ہیں اس کو ہم ویجی ٹیبل ٹری کہیں گے اور اس کے اوپر ایک شیشہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم اس پہ ڈھک کے رکھتے ہیں کہ فل فروٹ سبجیوں کے اندر جو معیسٹر ہوتا ہے وہ اس کا معیسٹر جلدی نہ نکل جائے کیونکہ یہ فریجر ہوتا ہے یہ لور ٹیمپریچر کے کارن یہاں سے معیسٹر کو اپنے اندر ایبزور کر لیتا ہے اور آپ دیکھتے ہو کہ یہاں پہ کافی ماترہ میں برف جم جاتی ہے وہ اسی کارن سے ہے کہ فل سبجیوں کو ہم کھلی چھوڑ دیتے ہیں یا کوئی پانی یا لیکوڈ واری کوئی چیز ہم اس میں اگر رکھ لیتے ہیں تو وہ کیا ہوگا یہاں پہ جا کے ایکوملیٹ ہو جائے گا اور لور ٹیمپریچر ہونے کے کارن اس پہ برف جم جاتی ہے تو اسی لیے گھروں میں جب ہم کوئی فل فروٹ یا لیکوڈ کی کوئی بھی چیز اگر رکھتے ہیں تو وہ سب بند ہونی چاہیے فل فروٹ سبجیاں پنی میں یا اس میں پلاسٹک میں باندھ کے ہم رکھتے ہیں اس کو اور تب ہی وہ سیف رہے سکتی ہیں نہیں تو کیا ہے ان کے اندر سے جو وارٹر مولیکلز ہیں وہ نکل جائیں گے اور اس کی نمی ختم ہو جائے گی تو وہ جلدی خراب ہو جائیں گے تو جو ہمارا ادیش ہے وہ پھر پورا نہیں ہوگا کہ فل فروٹ سبجیاں لمبے سمیہ تک یہاں پہ سیف رہ سکیں تو اس لیے گھروں میں کبھی بھی کوئی چیز ہے لیکوڈ والی چیز ہیں ڈک کے رکھیں فل فروٹ سبجیاں باندھ کے رکھیں تو تب وہ زیادہ دن تک چل سکتی ہیں تو یہاں پہ جو وہ برف جم جاتی ہے اگر وہ ایک انچ سے زیادہ موٹی اگر اس کی پرت ہو جائے گی تو وہ ایک انسولیشن کا کام کرے گی اور پھر کیا ہے آپ سوچو گئے کہ آپ کا فریز تھنڈا نہیں کر رہا لیکن اوپر برف تو کافی زمی ہوئی ہے وہ یہی کارن ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو برف ایکوملیٹ ہوگی مویسٹر کے کارن کہ زیادہ موٹائی کی پرت ہو جائے گی تو انسولیٹر کا کام کرتی ہے اور تب جا کے یہاں پہ نیچے ہمیں کولنگ نہیں ملنے پاتی ہے تو اس چیز سے بچاؤ کرنا ہے تو ہر چیز کو ڈک کے رکھنا ہے جو بھی لیکوڈ کی چیز ہوں تو یہ ہمارا کیبنیٹ کہلاتا ہے پورا اس کے اندر جس میں ہمیں سامان رکھتے ہیں تو یہاں پہ تو مائنس میں رہے گا فریزر کے اندر ٹیمپریچر یہ مائنس ففٹین ڈگری تک ہو سکتا ہے اس میں اور دو چیلر ٹری سے نیچے ہے یہ یہاں ٹیمپریچر پوزیٹیو کے اندر ہم مینٹین کریں گے اس کو تو پوزیٹیو میں اگر ہوگا کیونکہ فل فروٹ سبجیاں نیگٹیو میں نہیں سٹور ہوتی ہیں صرف میٹ یا آئیس کریم ان چیزوں کو ہم نیگٹیو ٹیمپریچر میں یعنی کہ مائنس میں سٹور کرتے ہیں لیکن فل فروٹ سبجیاں کو ہم پوزیٹیو میں کرتے ہیں وہ ٹیمپریچر کتنا ہے یہاں پہ جیرو سے چیار ڈگری سیلسیس ہمیں چاہیے جس سے کی لمبے سمیہ تک تھوڑا ہمارا یہ دیپدارت اور پانی کی جو چیز ہے وہ سیف رہ سکے ٹھیک ہے تو یہ تو ہمارا کیا تھا یہاں تو یہ فریزر ہو گیا یہ فریزر دور کہلاتا ہے اب ساتھ میں آپ یہ سوچ دیکھ رہے ہو جو ریگولیٹ کرتا ہے جیسے پنکھے کا ایک ریگولیٹر ہوتا ہے اس پہ بھی ایک دو تین چیار اس ٹائپ سے نشان انکیت ہوتے ہیں اس پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں نمبرنگ سسٹم ہے اسی ٹائپ سے اس کے اوپر بھی ہے یہ تھرمو سٹیٹ ہے ٹیمپریچر کنٹرول کرتا ہے جو کی ہمارے یہاں کا ٹیمپریچر کنٹرول کر کے ہمیں دے گا جو ہمیں چاہیے تو یہ تھرمو سٹیٹ یہاں پہ ہوتا ہے اس کو ہم کم جیادہ کر سکتے ہیں اگر اس کو کم پہ کریں گے ایک پہ کریں گے تو کیا ہے یہ جلدی جلدی کٹ مار دے گا اگر اس کو میکسیمم پہ کر دیں گے تو جو کمپریچر کا چلنے کا ٹائم ہے وہ بڑھ جائے گا اس کا مطلب کہ سمان اس کے اندر جیادہ تھا جس کی وجہ سے ہم نے اس کو فل پہ جس کو کہتے ہیں میکسیمم پہ کر دیا اس سے نیچے آپ ایک سوچ دیکھ رہے ہو یہ دبتا ہے ٹھیک ہے یہ دور سوچ ہے دور سوچ کس لیے کہ اس کے اندر جو بلف لگا ہوا ہوتا ہے جو رات کے ٹائم میں یا جب ہم فریج کو کھولتے ہیں تو وہ کھل جاتا ہے اگر یہ اندر دبا ہوا ہوگا تو وہ فریج کیا ہوگا بند ہو جائے گا دروازہ جب کھلتا ہے تو یہ باہر آ جاتا ہے کونٹیکٹ پوائنٹ پیچ ہو جاتے ہیں جس سے لائٹ اون ہو جاتی ہے اور جو سمان ہمیں رکھا ہوا ہے وہ دیکھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر کیا کیا ہو گیا فریجر ہو گیا فریجر ڈور ہو گیا تھرمو سٹیٹ ہو گیا یہاں پہ ڈور سوچ ہو گیا جو لائٹ کو کنٹرول کرتا ہے نیچے یہاں پہ ہماری کیا ہے چیلر ٹری ہو گئی ٹھیک ہے چیلر ٹری کے بعد ہمارے کیا تھے یہ یہاں پہ جو بیچ میں یہ سیلس تھے جس پہ ہم سامان وغیرہ کو رکھتے ہیں اس کے بعد سب سے نیچے کیا ہوتی ہے ویجی ٹیبل ٹری جس میں ہم فل فروٹ یا سبجیاں سٹور کر کے رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہماری کیبنٹ ہے اس کے باہر ایک دروازہ لگیا ہوا ہوتا ہے وہ دروازہ کیا ہے یہ ہمارے سامنے ہیں دروازہ اس کو ہم دیکھ رہے ہیں دروازے کو ٹھیک ہے یہ اس ٹائپ سے یہاں پہ فٹ ہوتا ہے یہ ہنجھ لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان پہ ایفکس ہیں اور موو کرتا ہے ٹھیک ہے کھلتا اور بند ہوتا ہے تو اس کے اندر اب کیا کیا چیز ہے ہمارے دیکھنے میں ٹھیک ہے یہ اس کا ڈور پینل کہلاتا ہے یہ جو پلاسٹک کا اس آپ کو دیکھ رہا ہے یہ سارا یہ ڈور پینل کہلاتا ہے یہاں پہ ہم ایگ وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور کوئی دوائیاں یا میڈیشن وغیرہ اس میں رکھتے ہیں یہ بوٹل ریک ہے ہمارے دو اس میں بوٹلیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس دروازے کو ہم کم سے کم کھولیں گے اور بند کریں گے ضرورت کے اکورڈنگ ہے ہم اس کو کھولتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب یہ ہم بند کرتے ہیں دروازہ جیسے ہم نے اس کو بند کرنا ہے تو یہ ہنج میں اوپر لگ جاتا ہے اور ایک ہنج اس میں نیچے کی طرف ہوتا ہے تو یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے ایسے یہ دروازے کے باہر کا ہینڈل ہے ہمارا ہینڈل کے نیچے لوک لگا ہوا ہے جب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ ہمیں سامنے چیزیں دیکھتی ہیں اب یہ جو دروازہ بند کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ کیونٹ کے باہر یہ تو باہر میٹل کی بنی ہوئی ہے اندر پلاسٹک کا ہے ایک انچ کا جو بیچ میں اس کے گیپ ہے کس میں اس باڈی کے اندر اور پلاسٹک کے بیچ میں تو یہاں انسولیشن فلپ کرتے ہیں وہ انسولیشن کیوں فلپ کرتے ہیں کہ باہر کی جو گرمی ہے وہ اندر نا جاسکے اور جو اندر کولنگ ہے وہ باہر نہیں جا سکتے تو اس کے اندر پف برا ہوا ہوتا ہے آپ نے جو میور جگ وغیرہ دیکھیں ہوں گے ان کے اندر ایک روئی ٹائپ سے فوم ٹائپ میں ہوتا ہے وہ پف کہلاتا ہے اس کو ہم فل کرتے ہیں جب دروازہ بند کرتے ہیں تو یہ گیس کٹ کہلاتی ہے یہ گیس کٹ لگائی جاتی ہے کہ یہاں پہ جو لیکیج ہوگی یعنی کہ ائر اندر باہر آنے جانے کے لیے کوئی رستہ نہ بچے اس لیکیج کو روکنے کے لیے ہم گیس کٹ کا استعمال کرتے ہیں گیس کٹ کیا ہوتی ہے ایک رابرڈ ہوتی ہے اس ٹائپ سے یہ سامنے آپ کو دیکھ رہی ہے یہ چیز یہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر میگنیٹ ہوتی ہے وہ کیا ہے اس میٹل کی شیٹ پہ وہ چپک جاتی ہے جو لیک پروف ہو جاتا ہے کہ ہم جب دروازہ بند کرتے ہیں تو اس کے اندر سے کیا ہے جو ائر نکلتی ہے وہ نہیں باہر آئے گی اور باہر کی اندر نہیں جائے گی تو گیس کٹ کا کام کیا ہے اس کو ائر ٹائٹ بنانے کے لیے تو یہ ہمارا ڈور پینل ہے اور یہ انر لائنر ہے یہ پلاسٹک کا ہوتا ہے تو اب آپ یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارا اس کے اندر کیا کیا چیز ہے یہ ڈرینیز کے لیے ہے کہ یہاں پہ جو چیلر ٹرے کے اندر پانی گھٹا ہوتا ہے پانی کہاں سے آئے گا جو یہ ہمارا فریجر ہوتا ہے اس کے اندر جو یہ برف جم جاتی ہے جب وہ میلٹ ہوتی ہے جیسے لائٹ شلی جائے یا زیادہ وہ ہو جائے برف تو ہم ڈی فروسٹ بھی کرتے ہیں ڈی فروسٹ کا بٹن یہ یہاں پہ اس کے بیچ میں آپ دیکھ رہے ہوگے ایک بٹن ہے اس کو پوچھ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا کمپریشر اوف ہو جائے گا اور جب تک ہمارے اس فریجر کی ساری برف میلٹ نہیں ہو جائے گی کمپریشر دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگا جب وہ برف میلٹ ہوگی تو نیچے چلر ٹری میں جائے گی اور چلر ٹری میں جانے کے بعد جو پانی کھٹھا ہوگا وہ ڈرینیج کے تھوہ اس کے بیک سائیڈ میں کمپریشر کے اوپر ایک پین رکھا ہوا ہوتا ہے جو چھوٹا سا یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے یہ کمپریشر کے اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے تو کمپریشر گرم ہونے کے کارن تو اس کی گرمی کہاں پہ آجائے گی اس کے اندر آجائے گی اور اس کے اندر جو پانی ہے وہ گرم ہو جائے گا گرم ہو کے اس کے ویپرس بن جائیں گے اور وہ پانی آٹومیٹک اڑ جاتا ہے اس لیے پانی ہمیں پیچھے بھی نہیں دکھائی دیتا ہے تو ایک تو کیا ہوگا کمپریشر تھنڈا چرے گا اور اس کی پرفورمنس ہے جو وہ اچھی ہوگی اس لیے اس پانی کو جا کے باہر نکال دیتے ہیں پہلے کیا تھا یہ ڈرینیج سسٹم نہیں تھا تو بار بار اس ٹری کو نکال کے اور باہر پانی ڈالنا پڑتا تھا لیکن اب یہ آٹومیٹک سسٹم کر دیا جس سے کمپریشر کی کولنگ ایفیشنسی بھی بڑھ جاتی ہے تو اب اس کے ہم بیک سائیڈ میں دیکھیں گے کہ اس کے بیک سائیڈ میں ہم کیا کیا چیزیں ہیں جن کو ہمیں دیکھنے سے پتا چل جائے گا کہ گھر میں آپ ریفریجیٹر رکھا ہوا ہے تو آپ چیزوں کو دیکھ کے یہ پتا کر سکتے ہیں یہ کیا چیز ہے تو آئیے چلیے اس کے بیک سائیڈ میں بھی ہم دیکھتے ہیں یہ جو بلیک بلیک آپ کو دیکھ رہا ہے یہ کنڈینسر کہلاتا ہے سب نے ریفریجیٹر سائیکل پڑھا ہوا ہے تو یہ ہمارا کیا ہے کنڈینسر ہے اور جو یہ دیکھ رہی ہیں اس میں لائننگ سی ہیں جو یہ وائر ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں وائر میس کنڈیکٹر یہ وائر کس لیے بڑھائی گئی ہے یہ سرفیس ایریا بڑھانے کے لیے ہے کہ یہاں جو ان لائنوز کے اندر ہیٹ تھی کنڈینسر کی جو یہ لائن دیکھ رہی ہیں آپ کو ان کے اندر ہیٹ تھی وہ ان کے سمپرک میں کنڈیکٹ ہوگی تو یہاں کی ہیٹ ان میں آگی اور وہ ہیٹ کو زیادہ ایریا مل گیا اور ہوا کے سمپرک میں نیچرل کنڈینسر ہے یہ کہ اس میں کوئی فین نہیں لگا تو یہ نیچرل کنویکشن کے دوارہ جو نیچرل کنویکشن کیا ہے ہوا کے دوارہ یہ تھنڈا ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ سرفیس ایریا بڑھانے کے لیے ہیں یہ وائر جتنی لگا رکھی ہیں اوپر سے نیچے تک ٹھیک ہے تو وائر میں کنڈینسر کہلاتا ہے اور نیچرل کنڈینسر کہلاتا ہے اس سے نیچے آپ آ جاؤ یہ ہمارا کمپریشر ہے سب کو پتا ہے کمپریشر کا کام کیا ہے کمپریشن کرنا کہ لو ٹیمپریچر لو پریشر کے ویپرز ایوپریٹر سے سک کر کے اور کمپریس کر کے کہاں پہ بیجیں گے اس کنڈینسر کے اندر جہاں پہ اس کی ہیٹ ریمو ہو جائے گی ایٹموسفیر کے اندر اور جو ویپرز بنے ہوئے تھے وہ دھیرے دھیرے اپنا ہیٹ ریجیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ لکوڈ فورم میں آتے جائیں گے لکوڈ فورم میں آ کے کیا ہے یہاں یہ فلٹر لگا ہوا ہے جس کو ہم فلٹر یا ڈرائر کہتے ہیں اس کے اندر کوئی اشدی وغیرہ ہو تو وہ اس کو موائسٹر کو ایبزور کر لے گا اور اشدی کو یہاں فلٹر کر لے گا جالی لگی ہوئی ہوتی ہے اور آگے یہ کیپلری ہے جس کو ہم ایکسپینشن ڈیوائز کہتے ہیں تو اس کے تھرو وہاں چلے جائے گا ہمارے پاس یہ فریجر ایک رکھا ہوا ہے تو اس کی بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ کس ٹائپ سے یہ جڑا ہوا ہے دیکھ رہے ہو تو یہ مان لو فریجر ہے ہمارا دیکھ رہے ہو یہ سیکشن لائن ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ یہ کیپلری ہے کیپلری اس سیکشن لائن کے اندر گئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہیٹ ایکسچینجر بنا رکھا ہے کہ سیکشن لائن کے اندر جا کے کیپلری کہاں پہ اس میں آگے کھلتی ہے یہ دیکھ رہے ہوئی یہاں پہ ایک جوائنٹ دکھا رکھا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کھل کے وہ اپنی جتنا بھی لیکویڈ ہے وہ یہاں پہ اندر انٹر کرتا ہے اور پورے اس کے اندر سے گھوم کے تب سیکشن لائن کے تھرو کمپریسر میں جاتا ہے تو اب یہ فریجر مان لو یہاں پہ اس کے اندر رکھا ہوا ہے سیم ایسے ہی لگیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ ہماری سیکشن لائن ہے یہ دیکھ رہو ہے یہ سیکشن لائن یہ اندر سے ہی آئی ہوئی ہے یہ مان لو اس ٹائپ سے ہے یہ اوپر سے اس کو شو کر رہے ہیں یہ دیکھئے یہ سیکشن ہوگی اور جو یہ کیپلری ہے جو یہاں فیلٹر کے بعد جڑی ہوئی ہے یہ اس ٹائپ سے اس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے ٹھیک ہے ابھی آپ کے سامنے یہ پورا سسٹم اوپن ہے کہ سیکشن لائن کہاں پہ ہے ہماری یہ ہے کمپریشر ہو گیا یہاں سے ڈسچارج ہو کے کنڈینسر میں گیا ریفریجنٹ کنڈینسر میں جاتے وقت کیا ہے ہائی پریشر اور ہائی ٹیمپریچر کے ویپرس ہوتے ہیں وہ اپنی ہیٹ کو ریجیکٹ کر کے نیچے تک جب تب آتے ہیں تو کیا ہے لیکوڈ فورم میں چینج ہو جاتے ہیں کنڈینسیشن کہلاتی ہے یہ چیز کہ ویپرس اپنی ہیٹ کو ریجیکٹ کر کے لیکوڈ کے اندر جب آگے تو یہ پرکریہ کیا ہے کنڈینسیشن ہو گئی کنڈینسیشن کہاں پہ ہوئی ہے کنڈینسر کے اندر اس کے بعد کیا ہے فیلٹر ہو گیا اس کے اندر سے جو مویسٹر ہوگا وہ اس کو ایبزور کر لے گا یہ ڈرائر اور فیلٹر کہتے ہیں ہم اس کو پھر یہ ایکسپنشن ڈیوائیس ہماری کیپلری کیپلری کے تھرور لیکوڈ کہاں پہ گیا ایوپریٹر میں لیکوڈ اندر انٹر کیا اس نے اس کے سراؤنڈنگ میں یعنی کہ جہاں پہ کوئی ہیٹ وغیرہ یا کوئی پروڈیکٹ یا خادی اپلار سے اس کے چار درب اس کے اندر کی ہیٹ کو ایبزور کر کے کیا ہے لیکوڈ ایوپریٹ ہو گیا یعنی کہ ویپرس میں چینج ہو گیا اب وہ سکشن لائن کے تھرور یہ سکشن لائن ہماری آرہی ہے اس سکشن لائن کے تھرور کیا ہے کمپریشر میں چلا جائے گا کمپریشر کیا ہے سک کرتا ہے یہ سکشن لائن ہے یعنی کہ کوئی چیز یہاں سے کھینچنا تو اس لیے اس کو ہم سکشن لائن کہتے ہیں تو یہ سک کرے گا لو پریشر لو ٹیمپریچر کے ویپر کو اور پھر کمپریشر کر کے ڈسٹ آرڈ لائن کے تھرور کنڈینسر میں دیا کنڈینسر سے ہیٹ ریجیکٹ ہونے کے بعد لیکوڈ میں چینج ہوگیا لیکوڈ میں چینج ہوگیا یہاں پہ کوئی مویسٹر وغیرہ ہوگا تو جو ڈرائر فلٹر لگا رکھا ہے وہ اپنا کام کرے گا اس کے بعد یہ ایکسپینشن ڈیوائیس ہے جس کو ہم کیپلری کہتے ہیں اس کے تھرور وہ لیکوڈ کہاں پہ گیا ایوپریٹر کے اندر ایوپریٹر میں ہیٹ کو ایبزورب کیا سکشن لائن کے دوبارہ پھر وہ ویپ پرس بن گئے تو سکشن لائن کے تھرور کہاں پہ آگے کمپریٹر یہ ہمارا ایک ریفریجیشن سائیکل پورا ہویا تو ابھی جو میں نے آپ کو ایک بتایا تھا کہ جو اندر کا پانی ایوپریٹر سے جو اندر کا پانی آتا ہے بار وہ یہ ڈرین پائپ اوپر یہ پین رکھا ہوا آتا ہے تو اس میں جو پانی آکے اس کے اندر سٹور ہو جائے گا اب بالکل یہ اس کے ہیڈ پہ رکھا ہوا ہے کمپریسر کے ہیڈ پہ کمپریسر چلتا ہے فریکشن ہونے ایک آر اور اس کے اندر جو ہیٹ پیدا ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتی ہے اوپر اس پین کے اندر یہ جو پورٹ رکھا ہوا اس کے اندر یہ پانی ہے اب پانی یہاں پہ بڑا ہوا تو وہ اس کی ہیٹ کو لے کے اوپر اٹھتی ہو جائے گا اور کمپریسر تھنڈا ہو جائے گا تو اچھی پرفورمنس دے گا تو یہ تھا ہمارا ریفریجریٹر سنگل ڈور تو اس ٹائپ سے ہم نے دیکھا کہ اس کے کون کون سے پارٹس ہیں آگے سے پیچھے سے اور اس میں ساری چیزوں کو ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ کون کون سا پارٹس ہمارا کہاں پہ ہے اور وہ کس ٹائپ سے کام کرتا ہے تو میں آشاء کرتا ہوں کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہمارا سنگل ڈور جو ریفریجیٹر ہے اس کے اندر اور باہر کیا کیا چیز ہیں اور کون کون سے پارٹس ہیں اور وہ پارٹس کس ٹائپ سے کام کرتے ہیں اگر پھر بھی اگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے آپ کو تو اب کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو پھر ملتے ہیں نیچٹ چیپٹر کے اندر جس میں ہم ڈبل ڈور ریفریجیٹر کے بارے میں یا اس کی جو وائرنگ ہے الیکٹریکل سرکٹ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو اگر کوئی بھی چیز ہے تو ہمارے چینل پہ آپ پوچھ سکتے ہیں نیچے کومنٹس کر کے اور شیئر اور لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے تھینکیو نمشکار